موسیقی 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 تو وش کب کا سیمی فائنل لائن اپ تیہ ہو چکا ہے آسٹریلیا بھارت نیو زیلنڈ اور انگلینڈ کی ٹی میں انتیم چار میں پہنچ چکی ہیں پہلے سیمی فائنل میں بھارت کا سامنا نیو زیلنڈ کے ساتھ نو جولائی کو ہوگا وہن دوسرے سیمی فائنل میں گیارہ جولائی کو آسٹریلیا اور میز باند انگلینڈ ہوں گے آمنے سامنے دیکھیں ریپورٹ موسیقی 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 بھارت نیو زیلنڈ اور انگلینڈ کی ٹی میں انتیم چار میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی پوری ہی پرتیوگتہ میں بھارت اور آسٹریلیا مضبوط دعویدار کے روپ میں سامنے آئی اور وپکشی ٹیموں کو کم ہی موقعوں پر ہاوی ہونے دیا انگلینڈ کی ٹیم نے 1992 کے بعد پہلی بار سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے وہیں آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ نے آٹھ بار انتیم چار میں اپنی جگہ پکی کی بھارت وش کپ کے اتحاس میں اپنا ساتھوہ سیمی فائنل مقابلہ کھیلے گا آسٹریلیا نے پانچ بار وش کپ کی ٹروفی کو گلے لگایا ہے وہیں بھارت دو بار وش کپ کا سکندر بنا ہے انگلینڈ اور نیو زیلنڈ نے آج تک وش کپ کا خطاب اپنے نام نہیں کیا ہے وش کپ 2019 کے سیمی فائنل میں کونسی ٹیم کس سے بھڑے گی یہ شنیوار کے مقابلوں کے بعد اسپسٹ ہو چکا ہے آسٹریلیا کی دکشن افریقہ سہار کے ساتھ سیمی فائنل کی چار ٹیمیں سامنے آگئی ہیں ٹیم انڈیا نو جولائی کو نیو زیلنڈ سے سیمی فائنل میں بھڑے گی دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا انگ تعلقہ میں بھارتیہ ٹیم پندرہ انگ کے ساتھ سب سے اوپر ہے اس لئے وہ انگ تعلقہ میں چار نمبر کی ٹیم یعنی نیو زیلنڈ سے پہلا سیمی فائنل کھیلے گی تعلقہ میں نمبر دو پر ٹیم آسٹریلیا ہے اور نمبر تین پر انگلینڈ کے بیچ دوسرا سیمی فائنل گیارہ جولائی کو کھیلا جائے گا بھارت نے اپنے آخری لیگ میچ میں شرلنکا کو ساتھ بکٹ سے ہرا کر انگ تعلقہ میں شیر شستان پرابت کیا اس جیت کے ساتھ بھارت کے کل پندرہ انگ ہو گئے ہیں آسٹریلیا کے کل چودہ انگ ہیں انگلینڈ کے بارہ اور نیو زیلنڈ کے کل گیارہ انگ ہیں بھارت اور نیو زیلنڈ کے بیچ پہلا سیمی فائنل نو جولائی کو منچسٹر کے اول ٹریفرٹ میدان پر کھیلا جائے گا جبکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا سیمی فائنل گیارہ جولائی کو برمنگم میں کھیلا جائے گا سپورٹس ڈسک ای بی پی گنگا تو آئی سی سی کرکٹ ویش کپ کے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں بھارت اور نیو زیلنڈ کل ایک دوسرے سے بھڑیں گے یہ میچ کئی مائنوں میں دو ہزار آٹھ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فائنل جیسا ہی ہے تب بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی تھے اور نیو زیلنڈ کے کپتان کیم ویلینسن تھے تب بھارت نے سیمی فائنل میں نیو زیلنڈ کو ہرا کر فائنل میں جیت پکی کی تھی دیکھے خاص رپورٹ منگل وار کو بھارت اور نیو زیلنڈ کے بیچ ہونے والے سیمی فائنل میں ایک بار پھر ویرات کوہلی اور کین ویلینسن ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے دو ہزار آٹھ میں انڈر نائنٹین ویش کپ سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کے کپتان رہے ویرات کوہلی نے نیو زیلنڈ کے کپتان رہے کین ویلینسن کو مات دے کر خطاب اپنے نام کیا تھا دو ہزار آٹھ انڈر نائنٹین کرکٹ ویلڈ کپ بھارت نے سیمی فائنل میں نیو زیلنڈ کو شکست دے کر فائنل میں ستان بنایا تھا اب سیوگ ہی ہے کہ دو ہزار آٹھ جیسی پرستیتیاں دو ہزار انیس میں پھر سے سامنے آ گئی ہیں اس وقت بھارت نے ویلڈ کپ خطاب جیتا تھا یہ کارنامہ اس بار بھی ہونے کی پوری سمبھاونا دکھ رہی ہے یہ سیوگ بھارت کے لیے اعتحاسک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ میں ویرات کولی کی کپتانی میں بھارت نے نیو زیلنڈ کو سیمی فائنل میں شکست دیا تھا دو ہزار آٹھ میں رویندر جڈے جا، ٹیم ساودی، پرینٹ بولڈ اپنی ٹیموں کا حصہ تھے جو دو ہزار انیس میں بھی اپنی ٹیموں کا حصہ ہیں انڈر نائنٹین ویش کپ سیمی فائنل میچ میں نیو زیلنڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آٹھ وکٹ کھو کر دو سو پانچ رن بنائے تھے اس میچ میں نیوزیلنڈ کے کپتان رہے کین ویلیمسن کو ویرات کوہلی نے آنٹ کیا تھا ویرات کوہلی نے سات اوور میں سبتائیس رن دے کر دو وکٹ جھٹکے تھے کوہلی کی شاندار پرفارمنس کے لیے انہیں پلئیر آف دا میچ چنا گیا تھا جبکہ جڑے جا نے چھ اوور میں اکیس رن دے کر ایک وکٹ چٹکایا تھا کولا لمپور میں کھیلا گیا یہ میچ بھارتیہ پاری کے ایک سو اکیانوے رن پر بارش کے قارن روک دیا گیا تھا اس کے بعد دکبردوئی سنیم کے تحت بھارت نے یہ میچ تین وکٹ سے جیت لیا تھا اب دو ہزار انیس میں یہ دیکھنا مزیدار ہوگا کہ دونوں کپتان اس مقابلے میں اپنا پرانا پردرشن دہراتے ہیں یا پھر نئی رن نیتی کے ساتھ میدان پر اتر کر کرشمہ رجتے ہیں سپورٹس جیسک ای بی پی گنگا تو بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے اوپنار روحید شرمہ نے اتحاس رجی دیا ہے وہ آئی سی سی کرکٹ وش کپ میں کسی ایک ہی سنسکرڑ میں پانچ تک لگانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں دیکھئے روحید شرمہ پر یہ خاص ریپورٹ بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے اوپنار بلے باز روحید شرمہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں کمال کر رہے ہیں روحید کیوں مہان بلے بازوں کے لسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے بلے بازی سے ثابت کر کے دکھایا ہے ہٹمین روحید شرمہ نے شرلنکا کے خلاف ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں اپنا پانچ ماہ شتک لگایا اس کے ساتھ ہی وہ ورلڈ کپ اتحاس میں کسی بھی ایک سیزن میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں روحید شرمہ نے شرلنکا کے پورت بلے باز گمار سنگا کارا کا ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ اپنے نام کی ہے روحید نے شرلنکا کے خلاف چورانوے گیندوں پر ایک سو تین رنگی پاری کھلی انہوں نے اپنی پاری میں چودھا چوکے اور دو چھککے لگائے وشکپ میں کمار سنگا کارا نے چار شتک لگائے تھے اور اب روحید نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے وشکپ کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے یہ بلے باز ہیں روحید شرمہ نے اس وشکپ میں دکشن افریقہ کے خلاف ناباد 122 رن پاکستان کے خلاف 140 رن انگلنڈ کے خلاف 102 رن بانگلہ دیش کے خلاف 104 رن اور شرلنکہ کے خلاف 103 رن کی پاری کھلی روحید شرمہ اب اس وشکپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں انہوں نے شاکے بل حسن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہیں وشکپ کے ایک سیزن میں سچن کے بعد وہ بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں سچن نے 2003 وشکپ میں 673 رن بنائے تھے سچن کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں سپورٹس جسک ABP گنگا پلے کے طرح ہی روحید کی بات میں بھی دم ہے وہ جانتے ہیں کہ شتک اپنی جگہ ہے لیکن وشکپ جیتیں گے تب ہی ٹیم انڈیا کی بھی جائے جائے کار ہوگی روحید اپنے سے زیادہ ٹیم کی کامیابی کو اہمیت دے رہے وہ جانتے ہیں کہ ایک خراب میچ ان کا وشکپ جیتنے کا سپنا توڑ سکتا ہے 2015 میں بھی بھارت بڑی دھوم کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچا تھا لیکن کپ نہیں اٹھا پایا تو نو جولائی کو بھارت نیوزیلینڈ سیمی فائنل میں کون پڑے گا کس پر بھاری کانتے کی ٹکر کے اس بہا مقابلے میں دونوں ٹیموں کے پاس کئی میچ بینر کھلاڑی ہیں منچسٹر میں ہونے والے اس مقابلے سے پہلے ایک نظر دونوں ٹیموں کے آنکڑے اور سنتولن پر سیمی فائنل مقابلے کے لیے بھارت ہے تیار ٹریپل اٹیک سے نیوزیلینڈ جائے گا ہار سیمی فائنل میں جیت درج کرنے کے لیے کیوی بلے بازوں پر کسنی ہوگی لگا اور اس کے لیے ویرات کے تیز گین بازوں کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی بھارتی تیز گین بازوں نے اس ورلڈ کپ میں ابھیتاک ادھود پردرشن کیا ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ میں ابھیتاک آٹھ میچ میں 69 وکٹ گرائے ہیں اس میں تیز گین بازوں نے کول 50 وکٹ لیا ہے 23.50 کے شاندار احسط سے یہ احسط اس پورے ورلڈ کپ میں نمبر ایک ہے جسپریت بومرہ کی اگوائی میں تیز گین بازوں کا یہ پردرشن تب اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جب پہلے پاور پلے اور آخر میں ڈیتھ ہوورز میں ان کا پردرشن دیکھتے ہیں آٹھ میچ میں پہلے پاور پلے کے 80 اوور میں ٹیم انڈیا نے 9 وکٹ لیا ہے آخری پاور پلے یعنی 41 سے 50 اوور کے بیچ ٹیم انڈیا نے 20 وکٹ لیا ہے اس ورلڈ کپ میں بومرہ نے آٹھ میچ میں 17 وکٹ لیا ہے جبکہ شمی نے چار میچ میں 14 وکٹ لیا ہے بھووی نے پانچ میچ میں 7 وکٹ لیا ہے نیوزیلینڈ کی گین بازی زیادہ مضبوط ہے ٹیم انڈیا کے ٹاپ 3 بلے باز شاندار فارم میں ہے روہیت، ویراد اور راہل کا بلہ اس ورلڈ کپ میں چیت کی عبارتیں لکھ رہا ہے لیگ کے آٹھ میچ میں شروعاتی 10 اوور میں ٹیم انڈیا نے صرف 4 وکٹ ہی گمائیں اس ورلڈ کپ میں وپکشی ٹیموں کو ایک بھارتی وکٹ 93 رنگا پڑا ہے ٹیم انڈیا کے لیے چنتہ کی بات اس کا مدھیکرم اور پچھللو بلے باز ہے ٹاپ 3 کو اگر یہاں سے سپورٹ مل گیا تو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا بڑا سکور کر سکتی ہے تیسرا اٹیک سپن کا اور سپنرز پر ہوگا سارا دار اومدار بھارتیے سپنرز نے جہاں ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا ہے وہی نیوزیلینڈ کے سپنرز کوئی پربھاو نہیں چھوڑ پائے بھارتیے سپنرز نے اب تک 8 میچ میں 18 وکٹ لیا ہے چہل نے 7 میچ میں 11 وکٹ لیا ہے جبکہ کلدیب کو 7 میچ میں 6 وکٹ ملے وہی جاڈے جا کو ایک میچ میں 1 وکٹ ملا وہی نیوزیلینڈ کے سپنر لیگ دور میں کل 7 وکٹ ہی لے سکے ان کے مکھے سپنر میچل سینٹنر 8 میچ میں صرف 4 وکٹ ہی لے سکے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم خطرناک ہے وام اپ میچ میں نیوزیلینڈ نے ٹیم انڈیا کو صرف 189 رنوں پر ڈھیر کر دیا تھا ٹیم انڈیا وام اپ میچ میں 6 وکٹ سے اہار گئی تھی ٹیم انڈیا بلے بازی میں روحید، ویرات اور گیند بازی میں بمراہ پر نیر بھر ہے ان کے دم پر ٹیم سیمی فانل تک تو پہنچ گئی لیکن آگی کا سفر پوری ٹیم کو مل کر کرنا ہوگا اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں سوپر 5 پر دیکھتے ہیں وش کپ سے جڑی 5 بڑی اور دلچسپ خبریں فٹا فٹنداز میں ورلڈ کپ میں اپنے شتکوں سے ریکارڈز کی جھڑی لگانے والے روحید شرما کی نظر اب آئی سی سی کی ٹاپ رینکنگ پر ہے آئی سی سی کی بلے بازی رینکنگ میں کپتان ویرات کوہلی اب بھی نمبر ایک پر بنے ہوئے ہیں جبکہ روحید نمبر دو پر ہیں لیکن ورلڈ کپ میں لگاتار شاندار پردرشن کر کے روحید ویرات کی نزدیک پہنچ گئے ہیں آئی سی سی رینکنگ میں ٹاپ پر قابض ویرات کی 891 ریٹنگ ہے جبکہ نمبر دو پر روحید کی 885 ریٹنگ ہو گئی ہے یعنی ٹاپ پر پہنچنے کے لیے روحید کو صرف 6 پوائنٹس کی ضرورت ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے سیمی فائنل مقابلے سے پہلے آسٹریلیا کی پریشانی بڑھ گئی ہیں جوڑ کے کارن مارکس سٹوینس کے باہر ہونے کے بعد آپ مانسپیشیوں میں کھچاو کے چلتے اسمان خواجہ بھی ٹاورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں آل راؤنڈر سٹوینس کی جگہ مچل مارش کو ان کے کور کے طور پر بلایا گیا ہے ٹیم میں خواجہ کی جگہ میتھیو ویٹ کو ٹیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے انگلینڈ کے کوچ ٹریور بیلیس نے کہا ہے کہ سیمی فائنل میں انگلینڈ لکشہ کا پیچھا کرنے سے نہیں ہچکچائے گے بیلیس نے کہا پچھلے چار سالوں میں ہم نے باد میں بلے بازی کرتے ہوئے سترہ میں سے چودہ میچ جیتے ہیں اس لیے باد میں بلے بازی کرنے سے ہمارے کھلاڑی ڈرتے نہیں ہیں اور وکیٹ ٹورنمنٹ کے شروعاتی میچوں کی دلنا میں بہتر ہو گئے ہیں ہم پوری طرح سے آتما وشوا سے بھارے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچ کر خوش ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے میچ سے پہلے نیوزیلینڈ کے کوچ گری سٹیٹ نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ لوکی فرگیوسن سیمی فائنل میں کھلتے ہوئے دکھیں گے کوچ گری سٹیٹ نے کہا مجھے یقین ہے کہ لوکی سیمی فائنل میں کھلیں گے ہم نے احتیاط کے طور پر انہیں باہر رکھا تھا یہ ان کا پہلا وشف کپ ہے اور وہ امدہ پردرشن کر رہے ہیں وہ ہماری سفھلتا کے سوتردھار ہوں گے وہ ویرودھی ٹیموں پر دباو بناتے آئے ہیں اور امید ہے کہ بھارت کے خلاف بھی ایسا کر سکیں گے رفتار کے بادشاہ اور پاکستان کے پورف کرکٹر شویب اختر چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتے شویب نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا نیوزیلینڈ بڑے میچ کا دباو نہیں جھیل پائے گی میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے مہادوئیپ میں ہی رہے اور بھارت ایک بار پھر ٹروفی لے کر آئے اور آئے یہ سیدھا رکھ کریں گے مینچیسٹر سے ہمارے ساوی ہوگی اور خیل سمباد آتا کنتل چکروتی ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑ چکے ہیں کنتل آپ سے جاننا چاہیں گے ٹیم انڈیا کا سفر بہت شاندار رہا کچھ ایسے سیوگ ہیں جہاں دوہزار آٹھ میں ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ کا ورلڈ سینہ نے جیتا تھا اور ایک بار پھر سے گیارہ سال بعد ایسا ہی سیوگ بن رہا ہے وشکپ دوہزار انیس ہے سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ آمنے سامنے ہیں کس طرح کی ٹکر کی ایکسپیکٹیشن وہاں پر ہے اور منچسٹر کا کس طرح کا پچھ کا مزاج بتایا جا رہا ہے دیکھیں نیا پچھ میں میچ ہوگا دس نمبر پچھ پر یہ کہا گیا ہے آئی سی سی دوارہ اور اس پچھ پر ایک بھی میچ اس بار کے وشکپ میں نہیں ہوئی ہے تو یہ دونوں کی ٹیموں کے لیے چنٹا کے وشکپ میں ضرور ہے کہ پچھ کا نیچر کیسا رہے گا اور آپ کو بتا دوں کہ موسم کیسا رہے گا موسم کا مجال موسم کے دن بارش ہو سکتی ہے توڑا بہت شروعاتی کچھ گھنٹوں میں تو توس جت کر اس سے پہلے بھی دیکھا گیا اسے سیچویشن میں کوئی گیند بازی کرتا ہے لیکن بھارتیے ٹیم پاکستان کے خلاف سیم سیچویشن میں بلد بازی کی تھی اور پہلے کچھ اووز میں ٹرادیشنل کرکٹ کل کر وکٹ بچا کر وکٹ بچا کر اچھا سکور کھرا کر دیا تھا جس کے بعد پاکستانی ٹیم کو آسانی سے ہارا دیا تھا ہم نے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ توس جت کر کیا کریں گے کوئی بھی کپتان کیونکہ پہلے کچھ گھنٹوں میں سوئنگ بولرز کو ضرور مدد ملے گا اور کچھ کنڈیشن سرے گا ہلکی ہلکی باریش ہوگی اس طرح کا پورکاست دیا گیا ہے تو میں تو چاہوں گا بیرات کو لکھتا ہو سارے وہی بہتر ہے کہ کوئی دوویدہ نہیں رہے گا اور کوئی بھی کچھ بھی ہو کیونکہ انڈین ٹیم جو ہے وہ چیمپین ٹیم کی طرح کرکٹ کھیل رہی ہے پہلے گیندوازی کرے بلے بازی کرے اس کا کپتن دوویدہ میں نہیں رہے گے پہلے کیا چوننا چاہیے اور آپ کو بتا تو کس طرح کی چینجز ہو تکتا ہے پاکٹیز دیکھ کریں ایسا ہی لگا کہ یو جو جو اندر چینل وہ کھیل سکتا ہے کل کے پلے ایلیون میں کیونکہ کوئی بھی گیندواز جب نیچ پہ بلے بازی کرتے ہیں آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ تب بھی یہ انڈیکیشن ہوتا ہے اگلے میچ وہ کھیلیں گے جو 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 اندر چیل تیس منٹ کر ایک بلے بازی کیا اور بہت زیادہ فوکس تھا دینیش کارٹک پر ٹیم مینجمنٹ کا تو دینیش کارٹک شاید اپنا پلیس ریٹین کر رہے ہیں اور مومہ چمی یا پھر رویندر جڑے یا میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے اس مقابلے میں نیوزیلنڈ کے خلاف جی وہیں کامبینیشن کے اگر بات کریں کیا کامبینیشن ہو سکتا ہے کیا تین سیمرز کے ساتھ ٹیم انڈیا اتر سکتے ہیں جیسا ایک اور مقابلے میں ہم نے دیکھا بانگلہ دیش کے خلاف جہاں پر تین سیمرز کھیل رہے تھے دیکھیں کل صبح کس طرح کا کنڈیشن رہتا ہے ویرات کولی دیکھیں گے روی شاہ سے دیکھیں گے اس کے بعد نیرنہ لیا جائے گا آج کا پریکٹس ذکر تو ایسا ہی لگا کہ جیوزیلنڈر چیل کا جگہ لگ بک پکی ہے اور دینے شارتی کا اپنا جگہ شاید ریٹین کریں گے لیکن مائچ کے دن صبح کنڈیشن کیسا رہتا ہے اگر زیادہ ہوا ہوتا ہے اور زیادہ تیز اگر صبح باریش ہوتی ہے پورا آور کس رہتا ہے تو پھر روی شاہ سے دیکھیں گے محمد شامی کے جنگے جی کنتل جس طرح کا ٹورنمنٹ اب تک رہا ہے سبھی ٹیموں کا انڈیا کی بات کریں نیوزیلنڈ کی دونوں ہی ٹیموں نے اچھا پرفارم کیا حالانکہ ابھی اگر پچھلے مقابلوں پر نظر ڈالے تو نیوزیلنڈ کا جو مومنٹم تھا وہ کئی نہ کئی ڈگمگایا اور اگر آنکڑوں پر بھی نظر ڈالیں تو ٹیم انڈیا بھاری ثابت ہوتی ہے لیکن ایسے میں نیوزیلنڈ کو ہلکے لینا بھی جوکم بھرا ہو سکتا ہے کیونکہ سیمی فائنل مقابلہ ہے جو جیتے گا وہ فائنل میں بڑھے گا آگے یہ بالکل بارٹی ٹیم کسی ٹیم کو ہلکے میں نہیں لے رہی ہے اور ویڈاٹ پولی نے کہہ دیا کہ نیوزیلنڈ بہت بھی بہت 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 سکتے کوئی بھی ٹیم کو لیکن بارٹی ٹیم بیلنس اپر دیکھے باتنگ میں بولنگ میں اور بیلنگ میں اور بیلنگ سائی اس بار کے وشو کب میں بیلنس دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے بہت بہت آگے بارٹی ٹیم اپپوزیشن سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روید شرما جس لائے میں ہے ویڈاٹ مینیر جس لائے میں ہے اور ان کو اور روکنا بھی بہت آسان نہیں ہوگا نیز لینڈ کے ان بازوں کے لئے اور ویڈاٹ کو لیکن بڑے اننگز کے لئے ٹیو ہے دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہے وہ کئی نہ گئے آپ دے دیکھتے ہو جو بڑے آتھلیٹس ہوتے وہ اولیمپک کے فائنل کے لئے اپنا بیچ بچا کے رکھتے ہیں لیانل میچیو چیمپئنز لیگ کے فائنل کے لئے بچا کے رکھتے ہیں لیگو ماراڈوں نے ورلڈ کپ فائنل میں کھلتے ہیں تو ویڈاٹ کو لیے بھی سب سے دنیا کے بہترین بلے باز ہے جو سیمی فائنل فائنل کے لئے اپنا ٹیو بچا کے رکھا ہے جی وہیں ریکارڈز کی بات کریں تو کئی ریکارڈز روحیت شرما نے اب تک توڑے ہیں کیا ایک بار پھر سے کچھ اور ریکارڈز ٹوٹ سکتے ہیں بلکل ان کو ہٹ مین کھا جاتا ہے آپ اس وار کے وشو کپ میں ان کو سپر مین بھی کہہ سکتے ہیں پارٹی ٹیم کے پانچ شتک لگایا ہے اور ان کے لئے زیادہ سوچیں گے مجھے لگتا ہے جتنا زیادہ سوچیں گے کین ویلیانز اتنا گلتی ہو وہ کر بیٹھیں گے یہی ہوگا پہلے پندرہ آور میں زیادہ آور سوچنے لگے نیوزیلنڈ کی ٹیم کے کیسے ان کا وکٹ لے لینا ہے تو پھر آور گلتی کریں گے اور رنز بنائیں گے رویٹ چھنمہ جی وہیں اگر نیوزیلنڈ کی ٹیم کی بات کریں تو وہاں پر بھی کئی ایسے میچ بیننگ پلیئرز ہیں کس سے سب سے زیادہ سچیت رہنے کی ضرورت ہوگی اور کیا ٹیم انڈیا کا گیم پلین جو ہے وہ کس کے خلاف زیادہ رہے گا لیکن ٹرین بولٹ ٹرین بولٹ لائم ہے لاؤکی فارگیسن وہ بھی وکٹ ہٹھائیں اس بار وشوک اپنے فارم میں ہے اچھے انداز میں گینبازی کیا دونوں کو خلاف خاص کے پلین تو ضرور ہوگا دونوں کو دیکھ کر کھلنے کا من ضرور بنا لیا بنا لیا ہوں گے باٹی بلے باز شروعاتی کچھ اوورز میں کیونکہ وکٹ بچا کر اگر بلے باز سیٹ ہو گیا اس پچھ پر تو بعد میں رنز بنانا آسان ہو جائے گا مشکل نہیں ہوگا کین ویلیمسون کو وکٹ کیسے اٹھائے وہ دیکھنا ہوگا کین ویلیمسون ٹرادیشنل فارم آف کرکٹ کلتا ہے پہلے وکٹ بچاتا ہے آخری اوالز میں رن بنانے کی کوشش کرتا ہے بہترین بلے باز ہے ان کو روکنا باٹی اٹی بجو کے اندباز ہے ان کا لکش ضرور رہے گا تین کھلاری ٹرین بولٹ راکی فارگیوزن کین ویلیمسون یہ تین ہے نیوزیلنڈ کے سب سے بہترین کلاری ان کو روکنا ہوگا اس میچ میں اور اس کا خاص پلان ضرور بنائے ہوگا بھاٹی کلاری جی کنتل ایک آخری سوال ٹیم انڈیا کا میڈل آرڈر کو لے کر اب بھی چنتہ کیا برقرار ہے نمبر چار پر کون کھیلے گا کیونکہ یہ سب سے بڑا سوال تھا پورے ٹرنمنٹ میں میڈل آرڈر میں کس طرح کی سیچویشن ہے بہت بہت شکریہ کنتل ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ تھے ہمارے ورشت سمواد آتا کنتل چکروتی منچسٹر میں موجود ہیں وہاں پر ہلکی ہلکی بارش ہونے کا بھی انمان ہے حالانکہ مقابلہ کافی رومانچک ہونے کی امید ہے پہلا سمی فائنل ہے بھارت اور نیوزیلنڈ کے خلاف اور ٹوس کافی کروشل ہے اور ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ ٹیم انڈیا اور نیوزیلنڈ کا کس طرح کا پردرشن رہے گا تو اب آپ کو دلچسپ تصویریں دکھاتے ہیں کل بھارتیہ ٹیم کے پور کپتان اور موجودہ وکٹ کیپر بلے باز مہندر سنگھ دھونی کا جند دن تھا انہوں نے کیک کاٹ کر اپنا جند دن لندن میں سیلیبریٹ کیا تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی جیوہ اور ان کی پتنی ساکشی بھی موجود تھی اور ساتھ ہی ٹیم انڈیا کے کھلاڑی اور کوچ روی شاستری بھی موجود تھے دیکھئے تو کافی شاندار طریقے سے مہندر سنگھ دھونی کا کیک وہاں پر کٹا گیا سیلیبریٹ کیا گیا حالکہ کچھ کچھ کھلاڑی اس سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو پائے کیونکہ ان تصویروں میں آپ بیرات کوہلی اور کچھ اور کھلاڑیوں کو مس کر رہے ہوں گے دراصل ٹیم انڈیا کو اگلے طور کے لیے آج صبح روانہ بھی ہونا تھا اور ایسے میں وہ کچھ کھلاڑی اس سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو پائے تو ایک بار پھر سے بس میں بھی طور کے دوران مہندر سنگھ دھونی کے سیلیبریشن برڈے کا ہوا ہوگا لیکن یہ خاص تصویریں مہندر سنگھ دھونی جو 38 سال کے ہو گئے ہیں اور ای بی پی گنگا کی طرف سے مہندر سنگھ دھونی کو بیلیٹڈ ہیپی برڈے تو وش کپ میں ٹیم انڈیا کی شاندار پردرشن جاری ہے وش کپ جیتنے سے دو قدم دور کھڑی بھارتیہ ٹیم کو سمی فائنل میں کیوی ٹیم سے ہے چنوٹی ٹیم انڈیا کے سامنے کیا ہے مشکل آئیے دکھاتے ہیں فائنل اور ٹیم انڈیا کے بیچ خطرہ بن کر کھڑے ہیں نیوزیلینڈ کے یہ چار کھلاری وہ کھلاری جو ویرات کا وش ویجیتہ بننے کا سپنا بھی توڑ سکتے ہیں بل لبازی میں سب سے بڑا خطرہ ہیں کین ویلیمسن وش کپ کے آٹھ میچوں میں ویلیمسن نے چار سو اکیاسی رن بنائے ہیں چھانوے دشم لف دو کی عصت سے وہ دو شتک اور ایک اردھشتک بھی لگا چکے ہیں حالانکہ بھارت کے خلاف ویلیمسن کا عصت 49 کا ہے اور پشلی سیریز میں ہمارے گین بازوں نے ان کے خطرے کو بڑے آرام سے ٹال دیا تھا 2019 میں کین ویلیمسن نے بھارت کے خلاف پانچ میچ کھیلے جس میں سے تین بار سپنر کا شکار بنے ایک ایک بار انہیں بھووی اور شمین آؤٹ کیا ان پانچ میچ میں ویلیمسن کا صرف ایک اردھشتک ہے بس اسی پردرشن کو ویشف کپ کے سیمی فائنل میں دہرانا ہے اور ویلیمسن کو جلدی آؤٹ کر کے فائنل کا ٹکٹ پانا ہے نیوزیلینڈ کا دوسرا بڑا خطرہ ہے روز ٹیلر میڈل آرڈر کے اس بلے باز نے ویشف کپ کے آٹھ میچ میں دو سو ایک سٹھرن بنائے ہیں سینتیز کی احصال سے لیکن بھارت کے خلاف ٹیلر کے دو شتک اور چھے اردھشتک ہیں روز ٹیلر نے 2019 میں بھارت کے خلاف پانچ میچ کھیلے جس میں سے چار بار آؤٹ ہوئے ایک میچ میں انہوں نے 93 رن کی پاری کھیلی تھی اور ایک میچ میں وہ نوٹ آؤٹ رہے تھے میڈل آرڈر میں وہ نیوزیلینڈ کی دیوار ہے جسے گرائے بینا جیت نہیں مل سکتی ویرات کوہلی کے لیے تیسرا خطرہ ہے نیوزیلینڈ کے آل راؤنڈر جینکس نیشم جنہوں نے اس وشف کپ کے آٹھ میچوں میں 201 رن بنائے ہیں اور 11 وکٹ بھی لیے ہیں بھارت کے خلاف آٹھ میچ میں نیشم نے ایک اردھشتک لگایا ہے اور 7 وکٹ بھی لیے ہیں ٹرینڈ بولٹ کی رفتار بھارتی بیٹنگ کے لیے بڑا خطرہ ہے اس وشف کپ میں انہوں نے آٹھ میچ میں 15 وکٹ لیے ان کا ایکنومی ریٹ بھی 5 سے کم کا ہے بھارت کے خلاف 12 ونڈے میں بولٹ نے 22 وکٹ لیے ہیں بھارت کے خلاف بولٹ ایک بار 5 اور ایک بار 4 وکٹ بھی لے چکے ہیں بولٹ نے روحید کو 3 تو وہیں ویراد کو 2 بار آؤٹ کیا ہے بولٹ کے ساتھ ہی ٹیم میں واپسی کر رہے لوکی فرگیوسن سے بھی بچ کر رہنا ہوگا انہوں نے اس وشف کپ میں نیوزیلینڈ کے لیے سب سے زیادہ 17 وکٹ لیے ہیں